خیر محبوب اب خیر کی تشریفیوں پر ماں میں راضی نے یہاں لکھا ہے آخرت کی ٹھیک لیاں بھی پاس ہوں اور دنیاں کے ہیرے بھی پاس ہوں وہ ٹھیک لیاں پھر بھی قیمتی ہیں دائمی اور یہ آز اور دوسری بات کہ آخرت اور دنیاں کا کوئی جوڑی نہیں سن لی لیے حالانکہ محبوب نے جنت کی پرپرٹی ویلیو بین فرمائی ہر جگہ کی پرپرٹی ویلیو ہوتی ہے آپ کے شہر سے کوئی چار دس کلو میٹر دور کسی دیہار کے اندر پانچ اکڑ فروخت کر کے یہاں آپ کا کوئی مرکزی چوب جو ہے وہاں اگر خریدے کو ہو سکتا ہے ایک کنار آئیں وہاں پانچ اکڑ ہوگا یہاں ایک کنار اور یہاں کا ایک کنار اگر فروخت کریں تو گھنٹا گر کے پاس ہو سکتا ہے دو مزلے کی دکان کے لیے تو صدق جیدا جگہ جگہ کا اور سب سے زیادہ قیمتی ریٹ جو ہے سب سے زیادہ قیمتی جگہ کہتے ہیں حرم کے آس پاس ہو سکتا ہے وہ بیچے تو وہاں دو فٹ جگہ ملے اب جنت کا پراپرٹی ریٹ آتا کے رسول بیان کرتا ہے سنیے حضور نے کیا فرمایا ہے جس کو جنت میں ایک عصا رکھنے کی جگہ ملے گی ایک کوڑا رکھیں ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ صرف کسی جگہ اگر کسی کو جنت میں اتنی مل جائے دلیاں کا معافی حاصل میرے حضور نے فرمایا کہ جگہ کی ملے گی بغی آدموں پہ پھیلا ہوا یہ جہاں مالیات یہ داروں کے پاس جو کچھ ہے سمندر کی طہوں میں جو بھوتی ہیں پہاڑوں کی کوک میں جو سرمائے ہیں اور مادنی آتے ہیں سہراؤں کے داروں میں جو کچھ ہے لوگوں کے پاس جو ذاتی جو ہے وہ مسائل سارے پردے میں لکھ دیئے ہیں اور ایک پردے میں ایک جنت میں جو ایک ڈنڈے ہی لکھتی جگہ ہے اس کو لکھ دیا جائے میرے حضور فرماتے ہیں پھر بھی قیمت دی کیا آپ قیمت ہے اس کے اور اب جنت میں سب سے کم پرپردیکس کی ہوگی ظاہر ہے جو سب سے آخر میں جنت میں دا ہے اور وہ حدیث میں آتا ہے میرے حضور فرماتے ہیں میں اس کا نام بھی چانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں دا ہے جنم کے رگڑے سہیسا کے دکھ سہیسا کے عذاب سہیسا کے جنم سے نکالے لائے اور جب جنم سے نکالے لائے گا تو اللہ تعالیٰ شاہد محبوب سے بلائے گا مخاری شریف کی روایت ہے اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے بجا بتا مجھے کیا چاہیے تو زائدہ جس نے جہنم کے رگڑے سہیسا ہوگی اور سب سے آخر میں نکالا ہوگا اس نے تھوڑے جرمت دی گئے ہوگا لیکن پھر بھی بڑی حسنتیں رہے گی ہوگا وہ غالب نپاتنا آزار و خواہشیں آسی کہ آئے جو پر دب نکلے بہت نکلے میرے آرمان لیکن پھر بھی کم نکلے وہ کہے گا مالک یہ 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 مجھے اطال کرتے اللہ فرمائے گا اللہ کا ما تمن دیتا جو جو تری تمن دیتا جا من دو جو سب کچھتے آئشکوری ہوگے اب جا جنت میں چلا گیا اللہ حکر اب جنت میں اس کی دعا تو یہ سایہ یہ دیوانے جنت میں بھی جگہ بل جائے یہ اندرم سنڈکل کیا ہے چلو جنت کی اندرم بھی چلا جاؤ اور اس دنیا سے دس گنا ہے جگہ ترینا اس دنیا سے دس گنا ہے تو اس کو حیرت کا چھتکہ لگے گا وہ کہے گا عطاس ہو رعانتا المالک میرے رب تو رب ہو کے مجھ سے مزاکت ہے اس کو حیرت ہوگی میں پھاڑا میں جہنم کے تھکے خاکے آنے مارا اور مجھے دنیا سے دس گنا جگہ ملے گی تو وہ کہے گا عطاس ہو رعانتا المالک میرے رب تو رب ہو کے بادشاہ ہو کے مجھ سے مزاکت کرتا فَدْدَعِقَ النَّبِيُوَ حَتَّ بَدَتْ عَدْيَابَ حضور اتنا مسکرائے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے حضور کی دانے دے گئی اس بندے کو یقین ہی آئے گا کہ مجھے اتنا کچھ لیا جائے گا میں تو ایک ہمسائے کا دباتے ہوئے دیوان رکھتے ہوئے یہاں مجھے اتنا کچھ لیا جا رہا ہے اس دنیا سے دس اتنا جگہ تو وہ کہے گا دس شروعانتا المالک بادشاہ ہو کے تو مجھ سے ملا کر اللہ پر ہم اگر نہیں چاہتے لئے لئے تو جو جنت میں جائے گا تو سب اتنی جگہ اس کے پاس ہوگی یہ کس کی پرپرٹی ہے یہ کس کی پرپرٹی ہے جو سب سے آخر میں ہمارے پنجابی میں کہتا ہے پھڑا جو سب سے آخر میں جائے گا یہ اس کی پرپرٹی ہے داتا گنج بکشلی اتیویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا اب افرید بنتے شکل کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا پھر طابعین صحابِ رسول کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا یہ اس کی جاگیر ہے جو سب سے آخر میں جائے گا کتنا مئوکوف ہے جو آخرت کو دنیا کے لئے برباد کرتے ہیں بَلْ تُوْسِرُونَاً حَيَاةُ الدُّنْيَاً وَنْ آخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَا اِنَّا غَاذَانِ فِي الصُحْفِ الْمُّلَاً کہا یہ صرف ہم قرآن میں ہی بیان نہیں کر رہے جو پچھوی کتابِ نبیوں کے اُتری ہیں ہم نے خون میں بھی یہ سب کچھ بیان کی رہے ہیں صحوفِ عبراہیم وَبا موسیٰ حضرتِ عبراہیم پر جو صحیفِ نازل ہوئے حضرتِ موسیٰ پر جو صحیفِ نازل ہوئے یہ سب کچھ ہم نے وہاں بھی لکھا ہوا ہے اب تمہاری ترجیہ ہے کہ تم کس دنیا کو اختیار کرتے ہو یہ دنیا بھی عیش کیجیو لیکن وہ برحاد نہ مانے گا اب تمہاری ترجیہ وہ دنیا ہو یہ دنیا ترجیہ نہیں ہے جہاں چتنا لینا ہے تو اتنا گزارہ کرو میں دنیا کے مختلف مقامات پر جاتا رہتا ہوں تو وہاں میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں دو کنال کا بنگلہ ہوتا ہے اور وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے وہاں پانچ گھڑکے رہ رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں آپ یہاں کوئی مکام کیوں نہیں خرید لیتے ہیں دو کنال کا میں تو مجھے ہس کے کہتے ہیں یہاں ہم نے کون سا مستقل لینا ہے ہمارا مکام پاکستان میں بہت بڑا ہے کیونکہ ہم یہاں سے کما کے وہاں بھیج رہے ہیں انویسمنٹ وہاں کے لیے کرنا ہے تو میں انہیں کہتا ہوں یہی تو میں سمجھانے ہیں کہ جہاں اتنا رہنا ہو وہاں اتنا ہی ٹھکا نہ دیا جاتا ہے وہاں اتنی تیاری کی جاتی ہے تو جہاں جتنا دنیا پہ رہنا ہے اتنا سامان دنیا پہ کرو اور جتنا آخرت پہ رہنا ہے اتنا وقت آخرت کے لیے کرو ایسا نہ ہو کہ جہاں رہنا ہی نہیں ہے وہاں ساری دنیا پہ کرو آج وہ اس کی رحمتیں پکار رہی ہیں یا ایوہل انسان ما قررہ کبی رب بکل کریم وہ کہتا ہے وہاں بھٹکے ہوئے انسان بھول گیا ہے تو گھر کا رستہ بھول گیا ہے آنا تو کہاں تھا بھٹک ملہ دیکھنے آئے تھا ملے میں مک ہو گیا ہے تو گھر کا رستہ ہی بھول گیا ہے تو کہا آجا منٹ کیا آجا آپ بھی آئے ہیں ما قررہ کبی رب بکل کریم آجا کہا تھا بڑا ایتریب تو معاف کر دے گا وہ یہ نہیں دیکھے رہا کہ تو ماضی میں کتنے گناہ کیے ہیں اللہ اکبر آنا تو نے ہے ہی پھر جو کفت میں مو چھپا چھپا کے آنا پر دے گا اچھا نہیں ہے کہ خود گھلے مو آجا پھر کیوں لوگ تجھے اٹھا کے لے آئیں گے اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے چل کے آجا آجا بھولوں کے دروازے پر رکھیں گے اوزر اللہ نے کیا ہے سالی دنیا کے شہر نہ چوڑ کرو اتنی مٹھاس پیدا نہ ہو جتنی لفظوں میں رکھی گئے ہیں ماں گر راکا بے رب بے گھل کریم اوہ بھاگنے والے اوہ سرکش اوہ متقبر اوہ میرا دھر چھوڑ کے جانے والے آجا پلٹ کے تیارت بڑا ہی کریم صرف یوں بھی آماس نہیں جاتی یوں بھی پکارے جاتا ہے وہ کمی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی نالائک بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے وہ تو شاید کسی ہوتر میں بلطن مانچ کر کے اپنے بیٹ کی ہاتھ ہو جا رہا ہوتا ہے لیکن ماں کی حیرت سے نیچے ضرمانیت ہے وہاں کو قرار نہیں آ رہا ہے اس کے دوستوں کو پوچھتا دیتا ہے وہ نگمہ میں تو نہیں بتاکے گیا رشتے داروں کو فون کرتا دیتا ہے کوئی یہاں تو نہیں آیا اخبار میں اشتہال چھکتے ہیں ٹیلیویجن پہ اشتہال آ رہا تھے اس نام کا بچہ اتنی عمر کٹ کٹ ایسا وزر کا تیسی اٹھنے بیٹنے کا سٹائل یہ لباس ایسا اتنے رہوں سے گھر سے گھر کسی کو میرے اس نمبر پہ اترا کر دیتا ہے اتنا نام دے گئے نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ اگر وہ خود پڑھ رہا ہو تو باپس آجیں کچھ نہیں کہا جائے جب بھی کبھی میں ایسا اشتہال پڑھتا ہوں میرے وزر اس آیت پہ آ جاتی ہے رب نے کہہ رہا یا یو الانسان او بھاگنے والے آجا پڑھت کے در رب کری میں کچھ نہیں کہہ دیکھا آجا آجا اس کی رحمتوں کے طرف کھلے ہو آجا آجا اس کی رحمتیں تجھے ماں پھر میں پیام آتا ہے بازار میں ایک فقیر کھڑا تھا رو رہا تھا کسی نے گزرتے ہوئے رکھ کے کہا بابر کسی نے مارا ہے تنگ کی آرکانے کے ایسی بات کیوں تو فور ہو رہے ہیں کہا لوگوں کے روئیے نے ملانی ہے کیا مطلب کہا بازار سے گزرا ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا اور ان کے آمان دیکھے کہ میرے دل میں ترس جانا تو میں نے سوچا رب سے بات کی جائے تو میں نے یہ سوچا ان بندوں کی رب کی صلح کروائے تو میں نے پھر اس سے بات کیا آجا ہی لے آئے ان کو میرے دل پہ کانسوں سے محب کر دوں میں بڑا خوش ہوا اور میں نے ان سے کہا آؤ نا اس کے دل پہ تو یہ اُٹھا بلا مزاق ہوا ہے کہ جا بابا کام کر تجھے کیا پتر دنیا دارے کی آجا تو وہاں سے آگیا ہے جا جا کام کر تو وہ معاف کرنے پہ آمادہ ہے وہ معاف کرنے پہ آمادہ ہے یہ بات کی میرے سنسے اُٹھا بلا مزاق ہوا ہے مجھ ان کے رمیے سے رونا ہے خیر اگلے دن وہی بابا قبرستان میں رونا ہے تو وہی شخص گزرا گیا تو سواری روک کے پھر چلا گیا کہا بابا بازاروں میں بھی روناتا ہے قبرستانوں میں بھی روناتا ہے کیا ماجرہ ہوا ہے تو کہا کہ میرا ماجرہ کل ہوا ہے کہا کل پازار سے گزرا وہ دیکھا میرا خیال اور بندوں کے رب کی صلاح کروا دوں پھر میں جو اس سے بات کی وہ تو مان گیا تھا وہ ہی نہیں مانتے تھے آج ماجرہ ہوا ہے میرا خیال ہے ان سے ان کی رب سے صلاح کروا دیں تو کہا پھر آج کیا بنا کہا آج یہ مان گیا ہے وہ نہیں مان گیا آج وہ مان رہا ہے رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں کن وہ نہیں مان لے گا وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آپ ایک خوشحان نام کا جل گیا جب کھیل برسا می تو پھر کس ہوں قیامت کے دن تو لوگ قرآن بتا دیں ہاتھ پاٹیں گے کیا فائد ہو آج اگر ہم اس راب پہ آجیں آج ساوی نے کھلے راوی نے ان لوگ کا دکھڑے ٹکڑے جو پمے پہ راستے کھل جاتے کر بیٹھیں ہم پینڈے بھوکنے آج اگر ہم توبہ کی تحلیز پہ آ جائیں اس کی رحمت آمدہ ہے ہمیں معاف کرنے کے لئے لیکن کفلت کے پردے چڑ گئے اور ہمارے مند کے اوپر اس قدر کلاس نہیں آگئی کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے میاں کتنوں کو قبلشتانوں پر خود کندوں پر اٹھا کے چھوڑ آئے یہ ڈوبتا ہوا صبح جنوز کیا کچھ بتاتا نہیں ہے آؤ زندگی کا ایک ایک لوحہ مالک کی راہ پہ گزار دینے کا عظم کریں اللہ بجے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائل میں لکھیں یہ شعبوں بات